سوال پیدا ہوا ہے انہیں ہم موقع دے رہے ہیں کہ وہ سوال پوچھیں شاہ باش دیکھیں جی کیمران پہ لے گے جائیں پہلے اپنا نام بتائیں محمد روالسنین قادری اپنی کلاس بتائیں کلاس سکس سکس جی مستان مائچ کس پر جزا رہا شاہ باش بہت اچھا سوال ہے کلاپنگ بہت اچھا سوالوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان میچ کس میں سے ہارا ہے لگن کام ہونے کی وجہ سے یا قدرت وجہ سے دیکھیں یہ بات یہ ہے اس کا جواب میں اس طریقے سے آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ دونوں نے بہت کوشش کی دونوں نے بہت محنت کی بظاہر جیتنے والے کی لگن اور محنت تھوڑی سی زیادہ تھی اور قسمت میں اس کا تھوڑا سا زیادہ ساتھ جیتنے والے کی لگن تھوڑی سی زیادہ تھی اور قسمت میں ان کا ساتھ تھوڑا سا زیادہ اور دوسیے جی شابش علیشبہ سایدھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پرمال تکٹی آسف و اسلام کو پھول ہیوڑی کار سکتے ہیں بہرین بہت اچھا سوا اس سوا میں علیشبہ علیشبہ عمران میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا بہترین سوال اس کا جواب سمجھنے کیلئے آپ کو اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کرنا پڑے گا اور کھولنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو اسلام کے اصولوں کو اچھا سمجھتے ہیں اس پر احمل بھی کرتے ہیں وہ اسلام کیوں نہیں کبھل کرنے تھے تو پیارے بچوں اس کا جواب بہت مختصر سادہ اور آسان ہے کہ اسلام کے اصول فطری اور آفاقی اسلام کی اصول فطری اور آفاقی فطری کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت کے قدرت کے این مطابق اور آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک جیسے ہر اچھا اصول اسلام کا ہے ہر اچھا اصول چاہے ہندومت میں ہو چاہے عیسائیت میں ہو چاہے بودمت میں ہو وہ اخذ اسلام ہی سے کیا گیا ہو امانت دیانت صداکت شرافت انسانیت اخوت بھائی جارا تقریباً تمام مذاہب تمام ادیان ان کا پرچار کرتے ہیں ان کا منبع اور ماخذ اسلام ہے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام خالی حضور لے کر آئے اور آدم علیہ السلام جس چیز کی تبلیغ کر لیے تھے وہ بھی اسلام ہی تھا وہ بھی اللہ ہی کا دین تھا باقی ادیان ادیان دین کی جمعہ اور مذاہب نے جو کچھ حصول بنائے ہیں وہ اس کے ذرا تک انہوں نے یہیں سے اخذ کی یا فطرت سے اخذ کی چونکہ اسلام این فطری اور آفاقی مذہب ہے لہذا وہ اپنے دین کے مطابق عمل کرتے ہیں علیہ السلام میری بات آپ اسے وہ کسی اچھے حصول پر عمل کیا کرتے ہیں اپنے دین کا حصول سمجھے کرتے ہیں اصل میں وہ اسلام ہی سے اخذ کیا گیا پوتا جی